سوال ہے کہ نماز جمعہ کی سنتیں کس طرح پڑھی جائیں یعنی کس وقت پڑھی جائیں خدبے کے درمیان یا خدبہ روک کے اور سنتیں کتنی ہیں جمعہ کی تفسیر جواب درکار ہے دیکھئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی جو احادیث بیان کی ہیں ان میں آپ نے کہیں بھی قولی طور پر یہ عمل ذکر نہیں کیا ہے کہ جمعہ سے پہلے کتنی سنتیں ہیں اسی لئے جمعہ کی جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں اس میں ہی الفاظ ہیں کہ جو اللہ نے اس کے لئے مقدر کیا ہے وہ تنا پڑھے صحابہ سے دو چار چھے آٹھ اور بارہ تک اس طرح سے روایتیں ہم کو ملتی ہیں عبدالعہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے روایتیں ملتی ہیں زیادہ بارہ تک کی روایتیں آئی ہیں تو اس کی کوئی گنتی نہیں ہے یہی بات علماء محمقین نے کہی ہے کہ جمعہ سے پہلے پڑھنے کی کوئی گنتی نہیں ہے عبدالعہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل سنہ نبی دعوت میں یہ آیا ہے کہ وہ مسجد میں آتے اور امام کے آنے تک دو دو رکعت پڑھتے چلے جاتے ہیں اس کی بھی کوئی حد انہوں نے بیان نہیں کیے لہذا بات یہ معلوم ہے کہ جمعہ سے پہلے کوئی مخصوص عدد نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جمعہ کے لئے آنے والا کم سے کم دو رکعت ضرور پڑھیں اسی لئے سلیک الغطفانی یہ صحابی مسجد میں آئے اور ویسی بیٹھ گئے خطبے کے دوران تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ دو رکعتیں پڑھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کہا اٹھو کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھو تو دو رکعتیں پڑھی انہوں نے اور آپ نے کہا کہ ہلکی پڑھو دو رکعتیں پڑھو اور ہلکی پڑھو اور آپ نے اس کے بعد لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں جمعہ کے لئے آئے اور دیکھے کہ امام خدبہ دے رہا ہے تو وہ دو رکتیں ہلکی پڑھ لے تو یہ عمومی عمل ہے یہ کچھ لوگوں نے کہا وہ صحابی بہت غریب تھے ان کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھنے کے لیے ان کو آپ نے کھڑا کیا اتنا دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بھی تو کہا ہے یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے اور دوسرے کتابوں میں بھی ہیں آپ نے سب سے کہا کہ تم میں سے جو کوئی جمعہ کے لیے آئے امام خدبہ دے رہا ہے تو دو رکتیں ہلکی پڑھیں تو یہ سارے کے سارے غریب لوگ پھر دے گئے ہیں تو یہ سب کے لیے ہیں کسی ایک کے لیے یہ چیز نہیں تھی اور جمعہ کے بعد میں آپ نے فرمایا جو جمعہ کے لیے آئے وہ اس کے بعد چار رکتیں پڑھ لے تو چار رکتیں جمعہ کے بعد پڑھنی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ملتا ہے کہ جمعہ کے بعد آپ بھر چلے جاتے تھے اور دو رکتیں پڑھتے تھے اس بنیاد پر ابن تیمیہ اور اکتلالے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں پڑھتا ہے تو چار رکتیں پڑھے اور اگر گھر پر جاگر پڑھتا ہے تو دو رکتیں بھی اس کے لیے کافی ہو سکتی ہیں اس طرح سے انہوں نے روایت میں تطبیق کیے اگر کوئی چھے پڑھتا ہے تو بھی اس کے لیے گنجائش ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے